ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وقار حسین سب سے پہلے نظر آزد ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر عالمگیر وبا کرونا وائرس کے پاکستان میں وار میں کمی نہ آن سکی حکومت نے ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کر لیا جبکہ سولہ ستمبر سے پچاس فیصد حاضری کے ساتھ تعلیمی دارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ملک میں آئندہ سمارٹ نہیں مکمل سے لبس پڑھایا جائے گا وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں کہ تمام صوبے پریکٹیکل میں پچاس فیصد گریس مارک دیں گے پچاس فیصد مارک سیوری کی بنیاد پر دیے جائیں گے حکومت نے آٹا گھی چینی اور دالوں پر کیش سبسیڈی دینے کا اعلان کر دیا وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں جانے سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے پی آئی اے کے بیڑے میں دو تیاروں کا اضافہ ہو گیا ایک نئی ائر بس اسلامباد پہنچ گئی گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کرونا وائرس سے 78 افراد جانباگ ہو گئے جس کے بعد دموات کی تعداد 26,865 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,10,082 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں NCOC کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2580 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,15,654 سندھ میں 4,46,045 خیبر پختونخواہ میں 1,69,040 بلوچستان میں 32,618 گلگت بلتستان میں 10,168 اسلام آباد میں 1,3,125 جبکہ آزاد کشمیر میں 33,432 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,85,68,658 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 47,419 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 10,97,416 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,304 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دوسری طرف وفاقی حکومت کی جانب سے ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کے لیے مزید سخفہ بندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت نے 16 ستمبر سے 50 فیصد حاضری کے ساتھ تعلیمی ادارے کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ نیا تعلیمی سال 22 اگست کو شروع ہوگا او لیول اور اے لیول کے امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے جامعات امتحانات کے سلسلے میں اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گی سال میں دو مرتبہ مئی جون اور دوسری بار اکتوبر نومبر میں امتحانات لیے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بینل صوبائی وزیر تعلیم کانفرنس کے اعلانیے کے مطابق حکومت نے دسویں اور باہرمی کلاس کے تمام طلبہ کو پاس کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ فیل ہونے والے طلبہ کو ریائیتی 37 نمبر دے کر پاس کیا جائے گا کرونا صورتحال کے باعث دوبارہ فوری امتحانات ممکن نہیں میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے امتحانات سال میں دو بار ہوں گے امتحانات کو سپنی مینٹری امتحانات کا نام نہیں دیا جائے گا تمام صوبے پریکٹیکل میں پچاس فیصد گریس مارکس دیں گے پچاس فیصد مارکس تھیوری کی بنیاد پر دیے جائیں گے بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی طلبہ کی پروموشن کے لیے یہی طریقہ کار استعمال کریں گے اعلامیے کے مطابق آئندہ سال میٹرک امتحانات مائی جون میں ہوں گے جبکہ سال کے نئے سیشن اگس سے شروع ہوگا آئندہ سمارٹ سلیبس کا اصول نہیں اپنایا جائے گا بلکہ مکمل سلیبس پڑھائے جائے گا اور اس کے مطابق امتحانات لیے جائیں گے سلیبس اپریل یا مائی تک مکمل کرنا یقینی بنایا جائے گا اعلامی کے مطابق ملک بھر کے ایڈوکیشن سیکٹر کی ویکسینیشن نے نانوے فیصد مکمل ہوگی ہے اسکولز پوری طور پر کھولنے کی انسی او سی کو سفارش کی جائے گی پاکستان نے کوویڈ جیسی محلق وبا کے باوجود مشکل فیصلے اتفاق سے کیے اور تعلیمی عمل کو فال رکھا وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ معیشت جب بڑھتی ہے تو کردوں میں اضافہ ہوتا ہے روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے کردوں میں اضافہ ہوا اب کردے انتالیس ہزار نو سو ارب روپے تک جا پہنچے ہیں یہ کردے دو ہزار اٹھارہ میں پچیس ہزار دو سو نوے ارب روپے تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے آٹا گھی چینی اور دالوں پر کیش سبسیڈی دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہوئی ہے اسلام آباد میں دیگر وفاقی وزراء کے حمرہ پریس کانفرنس کے دوران شوکت ترین نے کہا کہ ماضی میں ذرات کا شعبہ نظر انداز رہا اور کسان متاثر ہوا ہمیں ذرائی پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے کسان سے لے کر ریٹیلر تقیمتوں کا تائین کر رہے ہیں احساس پروگرام کا دیٹا آ گیا ہے جس کے تحت ہم رما وہاں سے ٹارگٹڈ سبسیڈی دیں گے اس سے قبل گیس اور بجلی پر ٹارگٹڈ سبسیڈی دے رہے تھے اب آٹا، گھی، چینی، دالوں پر کیش سبسیڈی دیں گے آئندہ چند دنوں میں آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی وفاقی وزیر نے کہا کہ کامیہ پاکستان پروگرام غریب عوام کا پروگرام ہے اس کے لیے آئی ایم ایف رضا مند ہو گیا ہے کامیہ پاکستان پروگرام میں ایسا کچھ نہیں کہ آئی ایم ایف رضا مند نہ ہوتا کامیہ پاکستان پروگرام گزشتہ ماہ میں شروع کیا جانا تھا آئی ایم ایف کی رضا مندی نہ ہونے کے باعث پروگرام شروع نہ ہو سکا تھا اب اسے روامہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ترجمان پی آئیے کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نے ٹینڈر کے ذریعے دو تیارے حاصل کیے ہیں دونوں تیارے دو ہزار سترہ ساکھ کے ہیں پی آئیے عالمی ہوابادی کے حالات کے باید غزشتہ دو سالوں سے تیارے حاصل نہیں کر سکا مزید اوال اس رپورٹ میں پاکستان کی قومی ائرلائن پاکستان انٹرنیشنل کے بیڑوں میں دو تیاروں کا اضافہ ہو گیا ہے اسلام آباد پہنچ گئی ہے ترجمان پی آئیے کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل نے ٹینڈر کے ذریعے دو تیارے حاصل کیے ہیں جن میں سے ایک ائر بس اسلام آباد پہنچ گئی ہے جبکہ دوسرا تیارہ آئندہ دنوں میں پاکستان پہنچے گا دونوں تیارے دو ہزار سترہ ساکھ کے ہیں ان تیاروں کے اضافے سے پی آئیے اپنے مسافروں کو مزید بہتر اور آراندے سفری سہولیات مہیا کرے گا ائر مارشل ارشد ملک کے مطابق نئے تیاروں کا حصول اللہ کی مہربانی سے عمل میں آیا ہے یہ اللہ کا خاص کرم اور میری ٹیم کی شب و روز کی محنت کا سمر ہے اس موقع پر سی ای او پی آئیے نے خصوصی طور پر پی آئیے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور وزیر ہوابازی کا بھی شکریہ ادا کیا مزید خبری بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن سرم پاکستان بریکنگ نیوز ویوز اور ہیڈلائنز سرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسمنٹس کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی ناوٹ لیوی ناوٹ پاکستان بوش رہاں سارا آدھانا کادی کوک پارو کی نیٹی زلفکار توب شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان